چیز رکھیں خواتین و حضرات آپ بیٹھ جائیں ورنہ میں تھک جاؤں گا آپ کی اس خوشبودار پذیرائی کے لیے میں تہہ دل سے ممنون ہوں گزارشے ہیں کہ ایک شاید بہت معروف ساہر لدھیانوی آپ نے نام سنا ہوگا ان کا ایک شعر ہے جو انہوں نے اپنی کتاب تلکیاں کے ابتدائیے میں لکھا ہے کہ دنیا نے تجربات و حبادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں ماشاءاللہ تو اس ظلم میں پہلا قطع اسی صورت حال کے بے یوسف یہ کہ یہ اپنا عمران خان صاحب کی طرف سے ہے امن و سلامتی کی روش ہے میرا شعار امن و سلامتی کی روش ہے میرا شعار دنیا کو یہ پیام دیے جا رہا ہوں میں بھارت نے پائلیٹ ابھی نندن کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا تھا وہ لوٹا امن و سلامتی کی روش ہے میرا شعار دنیا کو یہ پیام دیے جا رہا ہوں میں بھارت نے پائلیٹ ابھی نندن کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا تھا میں وہ لوٹا رہا ہوں میں اسی چلچلے میں آپ دوز اس نے نکالی اپنی آپ دوز اس نے نکالی اپنی ہم کو معلوم تھا ایسا ہوگا آپ دوز اس نے نکالی اپنی ہم کو معلوم تھا ایسا ہوگا اب وہ پانی کی طرف سے آیا ڈوب مرنے کا ارادا میں پھر پڑھا ہوں آپ دوز اس نے نکالی اپنی ہم کو معلوم تھا ایسا ہوگا اب وہ پانی کی طرف سے آیا ڈوب مرنے کا ارادا ہوگا ایک قطع سنیے کتنا بدل گیا ہے زمانہ نہ پوچھئے کتنا بدل گیا ہے زمانہ نہ پوچھئے اس سے قیاس کیجئے اس انقلاب کا دیکھی ہے ایک فلم پرانی تو یوں لگا جیسے کہ کوئی کام کیا ہے سواب کا ہاں جی شورائے کرام بھی تشریف فرمائیں ایک قطع ملحظہ کیجئے موٹے شیشوں کی اصل میں یہ قطع کا لفظ تو اب انبر چہور صاحب لکھتے ہیں میں لکھتا ہوں چار مصروں کا پہلے قطع نظم کو کہتے تھے سو شیروں کا بھی قطع ہو سکتا تھا تو اب صرف اخباروں میں یہ قطع چھپتے ہیں وہ آج کل رباد یہ ہے کہ وہ چار لائنوں کا ہوتا ہے تو ذمہ موٹے شیشوں کی ناک پر اینک آسلوں موٹے شیشوں کی ناک پر اینک کان میں آلہ سماتھ ہے کان میں آلہ سماتھ ہے موں میں مسنوئی ایک بتی سی چوتھے مصرے کی کیا ضرورت موٹے شیشوں کی ناک پر اینک کان میں آلہ سماتھ ہے موں میں مسنوئی ایک بتی سی چوتھے مصرے کی کیا ضرورت ہے اچھا جی ایک نصیحت ہے آپ اس پر عمل نہیں کریں گے لازم ہے ترام بذرگوں کے حکم کا لازم ہے ترام بذرگوں کے حکم کا دل سے خیال حکم عدولی نکال دے انمر نہ ڈال کل پہ کبھی کام آج کا میرے عزیز تو اسے پرسوں پہ ڈال دے میرے عزیز تو اسے پرسوں پہ ڈال دے اور کل جو ہوا ہے نوجوان بیٹھیں اگر ان کا بھی خیال ہے کل جو ہوا ہے دفعہ تن اس سے میرا مقالمہ کل جو ہوا ہے دفعہ تن اس سے میرا مقالمہ خوبی اختصار کا تجربہ کچھ یونیک ہے میں نے کہا کہ جانے مانی میں نے کہا